موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر ٹو کا لیکچر نمبر ٹونٹی تھری ہے اور اس لیکچر میں ہم فنکشنز کو سٹیڈی کریں گے فنکشنز کیا ہوتے ہیں ٹھیک ہے پیشتے لیکچر میں جیسے کہ ہم نے دیکھا تھا ریلیشنز کو ٹھیک ہے اسی طرح سے اب آگے ہم چلتے ہیں اسی کنسپٹ کو لے کر فنکشنز کو دیکھتے ہیں فنکشنز کیا ہوتے ہیں جو ہم نے ریلیشنز دیکھے تھے اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ ریلیشن اور فنکشن میں ڈیفرنس کیا ہوتا ہے فنکشن بھی ایک ریلیشن ہوتا ہے لیکن سپیشل ٹائپ آف ریلیشن ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہم اس کو فنکشنز کو کیا کہہ سکتے ہیں سپیشل ٹائپ آف ریلیشن فنکشن کیا ہوا is a سپیشل ٹائپ آف ریلیشن اچھا اب یہ سپیشل ٹائپ ہوتی کیسی ہے وہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ ایک تو یہ ہم نے کہا فنکشن جو ہے وہ ایک ریلیشن ہوتا ہے تو ہم یہ کہیں گے پہلی چیز یہ ہے کہ f سے ہم ڈینوڈ کرتے ہیں فنکشن کو ٹھیک ہے small f میں کہہ دیتا ہوں تو f جو ہے وہ ریلیشن ہے from a to b f is a relation from a to b مطلب کہ a بھی کوئی سا بھی سیٹ ہو سکتا ہے b کوئی سا بھی سیٹ ہو سکتا ہے جس طرح سے ہم نے ریلیشن میں دو سیٹس لیے تھے اسی طرح سے یہ بھی a اور b دو سیٹس ہیں لیکن f کیا ہے وہ relation ہے a سے b کا ٹھیک ہے relation ہم پہلے دیکھ چکے ہیں relation کیا ہوتا ہے یعنی کہ f جو ہے وہ سب سیٹ ہے a cross b کا ٹھیک ہے تو اس کو ہم ایک اور طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ f is a subset سب سیٹ آف a cross b relation کیا ہوتا ہے relation a سیٹ اور b سیٹ کے پروڈکٹ کا جو سیٹ بنتا ہے اس میں سے سب سیٹ اگر اس کا کوئی لکھ دیں تو وہ ہمارے پاس relation بن جاتا ہے تو وہی چیز میں نے لکھی ہے کہ function بھی وہی relation ہوتا ہے لیکن اس کے ساتھ باقی کچھ conditions بھی ہیں دوسری condition میں یہ آتا ہے کہ domain جو ہے function کی وہ پہلے set کی equal ہونی چاہیے مطلب کہ a کی equal ہوگی domain of f is equal to a ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ let's suppose ہمارے پاس اگر کوئی function ہے تو ہم اس کو ordered pairs میں لکھتے ہیں ٹھیک ہے a b اور c d e f ٹھیک ہے اس طرح سے یہ ہمارے پاس relation بنتا ہے تو یہ ہمارے پاس function ہوگا اور یہ function میں کی domain کیا ہوگی وہ a کے equal ہونی چاہیے مطلب کہ یہ ہمارے پاس جو پہلے پہلے domain کیا ہوتی ہے پہلے پہلے جو elements ہوتے ہیں ordered pair میں ٹھیک ہے اس کا set جو بنے گا a c e ٹھیک ہے تو یہ equal ہونا چاہیے a کے مطلب کہ a set میں جو given ہوگا وہ یہی ہونا چاہیے تو یہ ہم آگے مزید دیکھیں گے examples کے ساتھ تب آپ کو زیادہ سمجھ جائے گی ٹھیک ہے ابھی اس کو ہم رہنے دیتے ہیں تو آگے examples کے ساتھ یہ تھوڑا سمجھتے ہیں کے لیے آپ دیکھ لیں اس کے بعد کیا ہے یہ تو دوسری condition ہوگی کہ domain of function وہ پہلے set کے equal ہونی چاہیے a کے equal ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور last third اور last condition کیا ہے کہ first element of no two pair of f are equal مطلب کہ جو domain کے elements ہوتے ہیں وہ کسی بھی دو جو ordered pairs ہیں ٹھیک ہے ان کے same نہیں ہونے چاہیے ٹھیک ہے تو میں پہلے لکھ دیتا ہوں کہ یہ condition ہے کیا first element of no two pairs of f are equal ٹھیک ہے مطلب کہ اگر یہ دیکھا جائے تو میں ایک function لکھتا ہوں one two ٹھیک ہے تو two four اور اور اسی طرح سے اگر میں یہ کہوں کہ one three یہ function ہے تو یہ function نہیں ہے یہ function کیوں نہیں ہے کیونکہ آپ دیکھیں یہاں پر پہلا element اس ordered pair میں one ہے تو یہ ordered pair ہے اسی function میں کا element ہے ٹھیک ہے اس کا پہلے element بھی one ہے تو یہ repeat ہو رہے ہیں تو one دوبارہ کسی بھی ordered pair میں پہلے element کی جگہ نہیں آنا چاہیے ٹھیک ہے تو یہ function نہیں ہے صحیح ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ first element جو ہے کسی بھی دو ordered pair کا same نہیں ہونا چاہیے تب جا کے وہ function ہوگا ٹھیک ہے تو یہ تین conditions ہیں ہمارے پاس ان کو اگر یہ satisfy کر لی ہوگی تو وہ relation ہوگا وہ function ہوگا ٹھیک ہے تو اس کو denote کس طرح سے کرتے ہیں اب function اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں اس کو لیکن y is equal to f of x بھی کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اگر جو ہے ایک ordered pair لائے کر رہے function میں x comma y یہ ایک ordered pair ہے جو function کا element ہے ٹھیک ہے اس پہ لائے کر رہے function کے set میں تو کیا ہوگا تو ہم اس کو لکھ سکتے ہیں y is equal to f of x اس function کو لکھ سکتے ہیں y is equal to value of f ٹھیک ہے y is called value of f مطلب کہ function کو evaluate کریں گے تب جا کے ہمارے پاس وہ equal to y آئے گا مطلب کہ y جو ہے وہ function کی value ہوگی ٹھیک ہے اس طرح سے اب x کیا ہو گیا یہا پہ یہا پہ x پہ depend کر رہا ہے function ٹھیک ہے یا پھر x کے image پہ depend کر رہے اور y بھی x پہ depend کر رہے مطلب value جو ہوگی function کی وہ x پہ dependent ہوگی ٹھیک ہے x کیا ہے as a input ہے domain ہے اچھا اس کے بعد ہم اس کو function کے بارے میں دیکھا کہ function ایک تو ریلیشن ہونا چاہیے ٹھیک ہے اس ہے وہ پہلے set کے equal ہونی چاہیے یعنی کہ a کے equal ہونی چاہیے اس کے علاوہ third condition ہم دیکھیں کہ کسی بھی ordered pairs ہوں ہمارے پاس function کے اندر پہلا element کسی ordered pair کا same نہیں ہونا چاہیے کسی بھی ordered pairs کے پہلے پہلے elements same نہیں ہونا چاہیے تو وہ function ہوگا اور function کو y equal f x پہ لکھ سکتے ہیں اگر اس میں کوئی element x y ہے تو یعنی کہ audit pair لازمی بات ہے دو elements پہ depend ہوتا ہے ٹھیک ہے pair ہوتا ہے دو elements کا تو ہم اس کو کہہ سکتے y equal f x اور y اس میں کیا ہوگا وہ value ہوگی f پہ اور x یہاں پر input ہے یا domain ہے اسے کہا جا سکتا ہے اچھ اب ہم نے جو relation میں ایک example لی تھی کہ ہمارے پاس دو sets تھے ایک children کا set تھا c1 c2 c3 ٹھیک ہے اور ایک ہمارے پاس fathers کا set تھا m1 اور m2 m1 اور m2 یہ fathers کا set ہو گیا اور یہ ہمارے پاس اس کو ہم نے c set کہا تھا اور اس کا نام ہم نے capital f رکھا تھا ٹھیک ہے تو یہ ہمارے بس دو sets تھے ہم نے اس میں relation find کیا تھا تو کس طرح سے find کیا تھا c cross f ہم نے find کیا تھا تو c m1 c 2 m2 اور c 3 m1 ٹھیک ہے اس درمیان میں یہ کم آئے گا اس کو میں ڈال دیتا ہوں صحیح تھے کر کے c 3 m1 اور اسی طرح سے last c 3 m2 یہ مربع set بنتا ہے ٹھیک ہے تو اس کو کہا جاتا ہے c cross f کا set یعنی دونوں sets کو ہم نے multiply کر دیا اس میں سے اب ہم نے valid relations نکالے تھے جو کہ ہم نے کہا تھا c1 اور c2 کیا ہیں وہ بچے کس کے ہیں m1 کے اور c3 جو ہے وہ صرف بچہ ہے m2 کا تو یہاں سے یہ valid relations نکالے تھے c1 تو c2 m1 کا relation ہے c2 m2 کا کوئی relation نہیں c3 m1 کا بھی relation نہیں c3 m2 کا relation ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے ہمارے پاس relation بنا تھا relation کے set بنا تھا وہ c1 m1 ایک ہی audit پہ رہا تھا اس میں سے c2 m1 اور c3 m2 یہ ہمارے پاس جو ہے وہ c2 f from c2 f یہ relation اسے کہا جا سکتا ہے اچھا اب یہاں سے یہ relation ہو گیا ٹھیک ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ function بھی ہے یا نہیں ٹھیک ہے پہلی condition کیا function کی کہ relation ہونے سے چلے ٹھیک ہے ہم نے خود relation ہے یہ relation ہے ٹھیک ہے سب سیٹ ہے نا اس کا c اب دوسری condition کیا domain of f جو ہے وہ equal to a ہونا چاہیے چلے ہم domain نکالتے ہیں domain کیا ہے پہلے پہلے elements نکال لجی جو pairs میں ہیں ٹھیک ہے ordered pairs میں اس ordered pair کا element c1 اس ordered pair کا element c2 اور اس کا کیا ہے c3 تو یہ ہمارے بس آ گیا ایک set بن گیا اس کو میں set کی form میں لکھ دیتا ہوں یہ آگیا ٹھیک ہے تو ہمارے پاس یہ ہاں پر condition کیا ہے کہ domain جو ہے وہ پہلے set کے equal ہونی چاہیے ٹھیک ہے تو ہم نے domain تو نکال لی یہ domain آگی ٹھیک ہے domain domain of f کہہ لیں اس کو ٹھیک ہے function کی domain بلکہ function تو ابھی ہم نے اس کو declare نہیں کیا تو اس کو کہتے ہیں domain of c cross f بلکہ relation r ٹھیک ہے domain of r is equal to u ہو گیا اب آپ دیکھیں تو ہم نے جو پہلا set لیا ہوا ہے وہ c ہے جس کے elements c one c two c three اور یہ بالکل domain کے equal ہے تو یہاں سے کہہ سکتے ہیں کہ پہلے set کے equal آ چکی ہے domain تو یہاں سے ہمارے پاس second جو بنتی ہے اس کی condition function کی وہ بھی satisfy ہوگی ہے ٹھیک ہے اب ہم third condition پہ آتے ہیں third condition کیا ہے first element of no two pairs of f are equal ٹھیک ہے یعنی کہ کسی بھی جو ordered pair ہیں پہلے elements repeat نہیں ہونے چاہیے same نہیں ہونے چاہیے تو یہاں سے دیکھیں یہ c1 ہے کہیں کسی اور ordered pair میں c1 آرہا ہے پہلے element کی جگہ نہیں آرہا اور یہ c2 ہے تو ان میں کسی اور ordered pair میں کہیں c2 آرہا ہے نہیں آرہا c3 آپ یہاں پر دیکھیں تو باقی دونوں میں c3 پہلے element کی جگہ نہیں آرہا مطلب کہ پہلے elements جو ہیں وہ کسی بھی ordered pair کا پہلے element دوبارہ سے repeat نہیں ہو رہا کسی اور ordered pair میں جا گئے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس third condition بھی satisfy ہو چکی ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم declare کر سکتے ہیں m1 ٹھیک ہے c2 m1 c3 m2 یہ ہمارے پاس function ہے اب ہم اس کو دیکھتے ہیں جو ہم نے دوسری example لی تھی relation میں ٹھیک ہے تو دوسری example میں کیا تھا ہمارے پاس ایک set تھا a جو کہ equal تھا 1 2 3 k ٹھیک ہے یہ elements ہیں اس کے اور ہم نے اس ہی میں اس کا relation کیا تھا یعنی کہ on to a relation کا جا سکتے ہے اس کو ٹھیک ہے تو a x a x a a میں ہمارے پاس جو elements یا ordered pairs آئے تھے 1 1 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 2 2 3 یعنی کہ a کو a ساتھ میں ملٹیپلی گا رہا ہوں ٹھیک ہے 3 1 3 2 2 اور 3 3 یہ ہمارے پاس بنتا ہے cross product کا یعنی کہ ان zone کا product لیا تو ہمارے پاس set آیا اس میں سے ہم نے relation valid جو ہے order pairs نکال کے relation بنائے تھا تو وہ relation کیا بنا تھا ہمارے پاس condition کیا تھی کہ پہلا element چھوٹا ہونے چاہیے y کے ساتھ ٹھیک ہے یہ مربس condition تھی تو ہم اس کو لے کر چلے تھے تو یہ مربس ایک set آیا تھا یہ set آیا تھا اور یعنی order pair تھا ایک یہ order pair تھا تو 3 order pairs آئے تھے 1,2 1,3 اور 2,3 یہ مربس بنتے ہیں order pairs ایک set میں ہم نے لکھ دی تو یہ مربس relation بن گیا ٹھیک ہے یہ relation تھا ہم نے جو پچھلی lecture میں ایسے example دیکھا تھا relation کی example میں اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ function ہے یا نہیں پہلی condition کیا آتی ہے function کی کہ یہ relation ہونے چاہیے چلیں ٹھیک ہے پہلی condition تو satisfy ہوگی ٹھیک ہے second condition کیا ہوتی ہے second condition ہوتی ہے کہ domain جو ہے اس relation کی وہ ہونی چاہیے a equal یعنی کہ پہلے set کے equal چلیں domain نکال کے دیکھ لیتے ہیں اس میں domain پہلے پہلے element سے نکال لیں جی یہ ہے یہ ہے یہ ہے یعنی کہ one one two یہ ہمارے پاس 15 set ٹھیک ہے تو one کو repeat نہیں کرنا چاہیے one two کیا یہ پہلے set کے equal ہے یہ domain میں نے نکال لی ٹھیک ہے یہ پہلے set کے equal ہے پہلے set کے one two three جب کہ یہ پہلے set کے equal نہیں ہے تو مطلب کہ second condition verify اس نے نہیں کی satisfy نہیں کی تو یہ function نہیں ہے ٹھیک ہے second کے بعد اگر آپ third one بھی check کرنا چاہیے third one میں کیا ہوتا ہے کہ پہلا repeat نہیں ہونا چاہیے element یہ سے دیکھیں یہ one ہے دوسرا order pair میں یہ one آرہ ہے ٹھیک تو third اور second condition اس نے satisfy نہیں کی تو یہ function نہیں ہے ٹھیک ہے تو پہلی example ہم نے دیکھی تھی وہ function تھا relation تھا اور function بھی تھا جبکہ اس کو ہم نے دیکھا تو یہ relation ہے لیکن function نہیں ہے تو اس لئے ہم نے کہا گیا ہے کہ function کیا ہے special type of relation ہے ٹھیک ہے کچھ relations ہیں وہ function بھی ہو سکتے ہیں لیکن کچھ relation function نہیں ہوتے تو یہاں پر یہ ہم lecture ختم کرتے ہیں next lecture میں ہم functions کی کچھ types کو دیکھیں گے ٹھیک ہے اس میں functions کو discuss کیا functions کا concept دیکھا اب next lecture میں functions کی کچھ types کو discuss کریں گے